تاریخ کے پننے پلٹو تو کیا کیا تصویریں رکھسا ہیں لاکھوں گلہو رکھشاں رکھشاں اب ان پننوں کی زینت ہے میراس کی کھیتی کا سونا جو ان نسلوں کے ہاتھ لگا وہ ان نسلوں کا تحفہ ہے جو چھوٹ گئیں پر زندہ ہیں تاریخ کے پننے پھر پلٹو پھر یاد کرو ہر قربانی میراس کی کھیتی کا گندن دامن دامن بھرتے جاؤ میراس کی کھیتی کا گندن دامن دامن بھرتے جاؤ انسانیت اور انصاف کی لڑائی لڑنے والے انقلابیوں کے لیے مذہب، قوم، ذات، رنگ اور نسل، ملک اور خطہ کوئی معنی نہیں رکھتا معنی رکھتی ہے تو بس انصاف کی لڑائی اسی لیے دنیا میں جہاں جہاں یہ لڑائی لڑی گئی وہاں دنیا کے اور خطوں سے انقلابی آئے اور انہوں نے جان کی بازیاں لگائیں اسپین میں فستائیت کے خلاف لڑنے والے جابازوں میں بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جو غیر ملکوں سے آئے ہوئے تھے یہی تھا ہندوستان کی جنگ آزادی کا کرشمہ اس ملک میں، اس خطے میں دنیا کے مختلف علاقوں سے کھچ کھچ کر انقلابی آئے اور انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی آزادی تقسیم نہیں کی جا سکتی آزادی کا تصور عالمی آزادی کا تصور ہے اور شاید اسی لیے جب آزادی آئی تو ساری دنیا میں بڑی تیزی سے آئی اور سامراج کا بستر گول ہو گیا اور اسی لیے آزادی کے لیے لڑنے والوں کو کبھی بھی سرحدوں سے نہیں باندھا جا سکا اس بات کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس برطانوی سامراج کے خلاف پورا ہندوستان لڑ رہا تھا اسی برطانیہ سے آ کر کئی انقلابی عورتیں اور مرد اپنی سرکار کے خلاف ہندوستانیوں کے ساتھ آ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ تحریک آزادی میں شامل ہوئے ان میں سے کئی تو ایسے تھے جو یہی کے ہو کے رہ گئے اور ملک کی آزادی کے بعد بھی ہندوستان میں ہی رہتے اور اسی کے لیے جیے اور مرے آج ہم ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنے والے ہیں جو برطانیہ سے ہندوستان آئی یہاں کی جنگ آزادی میں شرکت کی اور پھر یہی کی ہو کے رہ گئی وہ گمنام جانباز ہیں نیلی سین گپتا بارہ جنوری 1886 کو کیمریز میں ایڈیتھ ایلین گری عورف نیلی کا جنب ہوا ان کے والد کیمریز کے ہی ایک کلب میں کام کرتے تھے پڑھائی میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا سکول میں پڑھائی کے دوران کلب میں والد کی مدد تو کرتی ہی تھی اس کے علاوہ اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے انہوں نے کیمریز میں ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیئے اس عمل نے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تو سکھایا ہی اپنے اوپر بھروسہ کرنا اور اپنی شرطوں پر جینے کی حمد بھی دی کیمریز میں سکول کے دنوں سے ہی ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حالات سے وہ واقف تھی کلب میں آنے والے دانیشوروں کی باتیں سن کر انہیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ برطانیہ کی حکومت ہندوستان کے عوام پر کس طرح کے ظلم ڈھا رہی ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے نیلی کے والد ان کے اس طرح کے رویے سے بہت پریشان رہتے تھے جب نیلی نے سکولی پڑھائی پوری کی انہی دنوں جیتیندر موہن سین گپتہ ڈاؤننگ کالیج میں پڑھنے آئے اور ان کے گھر کرائے پہ رہنے لگے جیتیندر اور ان کی بیچ اچھی دوستی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت متاثر ہوئے جس طرح نیلی ہندوستان کے بارے میں سوچتی تھی اور ہندوستانیوں کی آزادی کی حامی تھی اس کی وجہ سے وہ دونوں اور قریب آئے نیلی نے ماباپ کے مرضی کے خلاف شادی کر لی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہندوستان آ گئی ہندوستان واپس آ کر وہ دونوں کلکتہ میں بس گئے اور جیتیندر مہنسین گپتہ نے وقالت شروع کر دی نیلی جب ہندوستان پہنچی تو وہ ایک غیر ملکی تھی جتیندر جب پہلی بار انہیں اپنے گھر لے کر آئے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن بیسویں صدی کی شروعات میں بنگال رنگ اور نسل اپنے اور پرائے سے چھوہ چھوٹ سے باہر نہیں نکل پایا تھا اور اسی لیے بہت سے بھدر لوگ پریشان تھے کہ ایک مشہور سین گپتہ خاندان نے عزتدار ہونے کے باوجود ایک ملچ لڑکی کو کس طرح اپنا لیا لیکن جلد ہی نیلی نے وہ سارے طور طریقے وہ سب رنگ دھنگ اپنا لیے جس سے انہیں ایک ہندوستانی ہونے سے یا ایک بنگالی ہونے سے الگ کر کے دیکھا جا ہی نہیں سکتا تھا نیلی نے جتنی محبت ہندوستان کو دی اتنی ہی محبت انہوں نے سین گپتہ خاندان کو دی ہندوستان آنے سے پہلے نیلی ایک چھوٹے سے خاندان کی فرد تھی ماباپ کے ساتھ رہتی تھی ہندوستان آئیں تو ایک بھرا پورا کنبا بہت سارے لوگ کس طرح انہوں نے گزارہ کیا ہوگا یہ تو شاید وہی جانتی تھی گھر کی ذمہ داریاں سمحلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کر دی یہی تو وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ ہندوستان آئی تھی ان کے آنے کے کچھ دن بعد ہی چتندر سین گپتہ کے والد نے ان کے خاندان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح نیلی نے گھر کی ذمہ داریاں سمحلنی ہیں اور اس کے لیے ان کا پورا خاندان نیلی کا کتنا شکر گزار ہے ہاں تو نیلی بیٹیا کیسے لگ رہا ہے اب آپ تو نیلی مشلی پکانا بھی سیکھ گئی ہے ہم نیلی بیٹیا سے پوچھ رہے ہیں آپ ہے کی بابا ہم سب سے زیادہ پیار ماں نیلی سے کرتی ہے مجھ کو پہلے بھی اچھا لگتا تھا اب زیادہ اچھا لگتا ہے بابا نیلی ہندی اور بانگلہ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے کیا گھر کے کام سیکھنے کے باد تمہیں پڑھائی کی فرصت ملتی ہے آج کال چھوٹی بھورانی ماشردہ سے چھوٹی لے لیے تاکہ پہلے گھر کا کام سیکھ لیں ہاں دادا اب پڑھائی کچھ دن بعد گھر کا کام باد میں بھی ہو سکتا ہے نیلی بیٹیا اس کی ضرورت لیں ہے پہلے آپ کو بانگلہ آنی چاہیے سمجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیلی حقیقت سے آشنا ہوتی چلی گئی جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی جو خبر سارے ملک سے ان کے پاس آ رہی تھی وہ ان کے خیالات کو ڈھال رہی تھی ہندوستان میں جس بے رحمی کے ساتھ آزادی کی تحریک کو کچلنے کی کوشش برطانوی حکومت کر رہی تھی وہ سب کچھ ان کے سامنے تھا ہندوستانیوں کی آواز کو دبانے کی ہر کوشش ان کے لیے تقلیف دیتی سکول میں برطانوی ڈیموکریسی کے بارے میں نیلی نے جو کچھ پڑھا تھا اس سے کتنی الگ تھی یہ حقیقت جو ان کے سامنے تھی کیمرج کے پروفیسر اور دانوشوروں میں جس طرح کی بات چیت ہوا کرتی تھی جس طرح کی چیزیں انہیں ہندوستان کے بارے میں بتائی جاتی تھی وہ ہندوستان کی حقیقت سے بالکل الگ تھلک تھی نیلی نے جلدی ہی تھوڑی بہت بنگلہ سیکھ لی لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی اور اس طرح وہ حقیقت سے آشنا ہوتی چلی گئی انگلینڈ میں کالیج میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا وہ اس حقیقت سے کتنا دور تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے آشکارہ ہوتی چلی جا رہی تھی موسیقی 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 روز روز کے جلوس اور چلسے گاندھی جی کا سودیشی موگمنٹ ان سب سے نیلی اچھی طرح سے باقف تھی اور ان کے سامنے تھا برطانوی حکومت کا بڑھتا ہوا ظلم انیس سو اکیس آتے آتے جتندر کلکتہ کے ایک مشہور وکیل کی حیثیت سے سامنے آ چکے تھے ان کے تعلقات کانگریسی نیتاؤں سے بڑھ رہے تھے وہ آزادی کی جدوجہد کا ہی قصہ بنتے جا رہے تھے اور ان کا شانہ بشانہ کھڑی تھی نیلی جتندر بہت جلدی مہاتمہ گاندھی کے قریب آ گئے کلکتہ میں ہونے والی ہر تحریک میں جلوس میں جلسوں میں پیش پیش نظر آنے لگے انیس سو اکیس میں ہونے والی نافرمانی تحریک میں نیلی نے بڑھ جڑ کر حصہ لیا وہ عوام کے ساتھ تھی اور پورا کلکتہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک انگریز عورت کس طرح کھا دی کے کپڑے بیچ بیچ کر سارا پیسہ تحریک کو دے رہی ہے میلے یہ کیا حال کر لیا ہے تم دونوں نے صبح سے شام تک تو چرکھا کاتی ہے پھر کپڑے بیچنے بہا جاتی ہے پھر بیٹا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے ماں تاکہ ہم کو ازادی مل سکے بس اسی لیے اور بابا آپ تو خود گاندی جی کے تحریکوں کے ہمدرد رہے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے سیویل نافرمانی کی تحریک اس وقت کتنی ضروری ہے پیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم ماں باپ ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے بچوں کو اس تکلیف میں دیکھ کر ماں مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اسی لیے میری چنتہ کرتے ہیں لیکن ملک کی ازادی بھی اتنی ہی ضروری ہے اگر برطانوی سرکار کا مال بکنا بند ہو جائے تو ان کے لیے اس دیش میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا ان کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز اگر خریدی ہی نہ جائے تو ان لوگوں کے لیے اس دیش میں اپنا خرچ چلانا آسان نہیں ہوگا لیلی بیٹھے ایک سب کو جتنا آسان نہیں ہے ہاں بابا پر لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو مانتے ہیں اگر ہم لوگ ان سے بات کریں گے اور برطانوی چیزیں استعمال کرنا بند کریں گے تو وہ لوگ بھی یہی کریں گے ویسے بھی ازادی آسانی سے کہاں ملتی ہے بابا ٹھیک ہے نیلی تم دونوں جس طرح سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہو جی سکتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹھا نیلی سین گپتا نے سویل نافرمانی کی تحریک میں کھل کے حصہ لیا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا اور تحریک میں شامل کیا سن انیس سو اکیس میں جیتیندر کی گرفتاری کے بعد نیلی نے انتظامیہ کے خلاف جلوس نکال کر احتجاج شروع کر دیا جلد ہی کلکتہ اور چٹگانگ میں عوام نیلی کو نہ صرف جاننے لگے تھے بلکہ ان کی قیادت میں سڑکوں پر بھی اتر رہے تھے نیلی نے جو تحریک شروع کی تھی اس سے سروجنی نائیڈو اور مہاتمہ گاندی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جیتیندر کے رہا ہونے کے بعد نیلی ان کے ساتھ مہاتمہ گاندی کے کہنے پر دلی اور امریسر گئیں جہاں انہوں نے سویل نافرمانی کی تحریک کے لیے میٹنگیں کی اور عام لوگوں سے اس تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی اسی دوران دلی میں ایک عام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیلی سین گپتہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور چار مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جیل سے رہا ہو کر نیلی کلکتہ لوٹی اور پھر اسی جنون سے احتجاجی تحریک میں شامل ہو گئی موسیقی موسیقی جلوس جلسے گرفتاری رہائی یہ سب تو چلتا ہی رہا انیس سو تیس میں نیلی انڈین نیشنل کانگریس کی صدر منتخب کی گئی ہیوم نے اٹھارسو پچیاسی میں انڈین نیشنل کانگریس اس مقصد سے بنائی تھی کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے بیچ تعلقات ہموار ہو جائیں اور تالیس سال بعد انہی کے ہمبطن نیلی جب صدر منتخب کی گئی تو حالات بلکل مختلف تھے اب بغاوت کا پرچم پوری آب اتابت کے ساتھ لہرہ رہا تھا سچ ہے کہ کبھی وقت بلکل رکا ہوا محسوس ہوتا ہے اور کبھی کچھ اس رفتار سے چلتا ہے کہ سب کچھ اُلٹ پلٹ دیتا ہے انڈین نیشنل کانگریس کا صدر رہتے ہوئے نیلی نے عورتوں کو آزادی کی تحریک سے جوڑنے کے لیے انتھک کوششیں کی انیس سو چھتیس میں جتیندر کا انتقال ہو گیا بہت دکھ پہنچا ہوگا اس غن کے باوجود انہوں نے آزادی کی تحریک کے لیے کوششیں چاری رکھی یہ شاید یوں کہیں کہ اب ان کی زندگی کا اکیلا مقصد تھا ہندوستان کی آزادی کی تحریک انیس سو چھتیس میں نیلی کو کانگریس کے ٹکٹ پر ایلڈ مین چنا گیا انیس سو چالیس اور چھالیس میں یعنی دو بار وہ لیجسلیٹیو اسیمبلی کی میمبر بنائی گئی سندگی بھر نیلی نے نہ چرخہ کاتنا چھوڑا اور نہ کھادی پہننا انیس سو سیتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا نیلی نے فیصلہ لیا وہ یہیں اسی زمین پر رہیں گی عوام کے خوشحالی اور ترقی کے لیے انتک کوششیں کریں گی اب وہ چٹگاؤں جا بسی تھی اس گاؤں میں جو جتندر کا پشتینی گاؤں تھا وہ بیریسٹر جے ایم سین گپتہ کی بیوی کی طرح ہندوستان آئی جو چٹگاؤں میں کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ بھی پوری طرح آزادی کی دیریک کا حصہ بن گئی اور پوری طرح ایک ہندوستانی بھی ہو گئی لباس میں زہنیت میں اور انگریزوں کے خلاف جدو جہن میں ہندوستانیت اب ان کی شناخ کا اتنا ہی بنیادی انصر تھی جتنا ان کے شوہر یا کسی اور ہندوستانی کا ہاں آگے آگے رہنا انہیں پسند نہیں تھا اور اس لئے آزادی کے بعد بھی انہوں نے مشرقی پاکستان میں چٹگاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ان کے عمر کافی ہو چکی تھی پھر بھی عوام کے بھلے کے لیے جو کچھ ان سے بن پا انہوں لے کیا کچھ کہ âyو ن้مبสکر 다니كم آئے نا بےدھیے بڑے دینو بعد یہاں série آج کل تو کپڑا کھریدنے بھی نہیں آتے پوروہ دادا کے لئے پانی لیایے اور چائے بھی دادا آپ سی دنگی ابھی تک خیت ہوئے یا نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ آگ پنجاب تک فیل جائے گی مجھے یہ تو پتا تھا برطانوی حکومت جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے بھیکاوے میں آکے ہم لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا میلی بہن ابھی تو باپو کے آنے کے بعد ہی کچھ اثر ہو گا سنا ہے باپو یہاں آکے انچن پر بیٹھیں گے ہاں دادا یہ ضروری بھی ہے مہاتمہ جی کا یہاں آنا بہت ضروری ہے لوگوں کو ان پر یقین بھی ہے اس بار آپ کو اسمبلی کا چناؤں لڑنا چاہیے تھا جانے کیوں منہ کر دیا نہ دادا نہ اپنا چٹگاؤں جا کے جتیندر کا خواب پورا کرنا چاہتی وہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی یہاں کے لوگوں اور پارٹی کے کاموں کا کیا ہوگا نیلی دیدی یہاں بہت سے لوگ ہیں آپ ہو دادا سب کچھ پہلے جیسے ہی چلتا رہے گا بلکہ پہلے سے بھی اچھا آزادی کے کچھ وقت بات سے ہی نیلی چٹگاؤں میں آ کر رہنے لگی جو بٹوارے کے بعد مشرقی پاکستان میں پڑھتا تھا مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے کہتے ہیں کہ پنڈی تنہرو نے نیلی سین گپتہ سے خاص طور پر یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس علاقے میں جائیں اور امن قائم کرنے میں مدد کریں نیلی بینہ کسی مخالفت کے مشرقی پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے چنی گئی مشرقی پاکستان میں نیلی نے ایک ایم ایل اے اور ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے بہت کام کیا اور ایک سماجی تنظیم کی تشکیل بھی کی اب عمر کے ساتھ ان کی صحت زیادہ تر خراب رہتی تھی سن انیس سو اکھتر میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تب بھی نیلی چٹگاؤں میں ہی رہ رہی تھی اس وقت بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن نے نیلی سین گپتہ کی طبیعت کا خاص خیال لکھا ان کا علاج بنگلہ دیش کے بہترین اسپتالوں میں کیا گیا سن انیس سو بہتر میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت اور بگل گئی اور ہندوستان کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے اسرار پر انہیں بھارت سرکار کے خرش پر کلکتہ لائے گیا جہاں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا انیس سو تیہتر میں اس کمال کی بہدر جانباز کا انتقال ہو گیا دنیا میں کہیں بھی لوگ تکلیف میں ہوں ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے بہت سے لوگ ہیں مگر غیر ملکیوں کے ساتھ اپنے ملک کی حکومت کی زیادتیوں کے خلاف کھڑے ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں اور ان گنیتی کے لوگوں میں ایسے تو اور بھی کم ہیں جو اپنا ملک اپنا گھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور اپنی حکومت کے ظلموں کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑے کسی غیر ملک کے انسانوں کے انصاف کی لڑائی سے اتنی محبت کرنا ہر ایک کبس کی بات نہیں نیلی سین گپتہ ایسی ہی لاکھوں میں ایک شخصیت اگر آج وہ گمنام ہیں تو اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے وہ جو دراصل تحریکوں اور تنظیموں کو تشکیل دیتے ہیں ان کا ذکر کبھی نہیں ہوتا بس کچھ لیڈروں کا ہی ذکر ہوتا ہے مگر اصلی لڑائی تو پیچھے چلنے والے ہی لڑتے ہیں اور اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں کہ وہ غیر ملکی خاتون بھی اصلی لڑائی لڑنے والوں کی صفوں میں شامل ہو گئی وہ جو درست رسول کے لڑی چلنے والے درست رکھے جوڑی 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 موسیقی